بہت بہت شکریہ عبرار الحق کے لیے بھرپور تعلیان جو ایک روایتی سیاستدان ہوتا ہے اس کا سارا جو محور ہوتا ہے وہ صرف اگلا الیکشن ہوتا ہے لیکن جو ایک لیڈر ہوتا ہے اس کا فکس اگلا الیکشن نہیں اگلی جنریشن ہوتا ہے We are fortunate to have a leader in Imran Khan who has this great vision of making this planet a better place to live for generations to come Thank you Imran Khan for leading this great cause May the Almighty help you all the way پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کے کپتان ہے آپ وزیر اعظم امران خان ہے آپ میں آج اس کو بڑا عزاز سمجھتا ہوں کہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی سیلیبریشن کو پاکستان کو یہ عزاز ملا ہوسٹ کرنے کا اور میرے میں اپنے ملک کے لیے خوش ہوں اس لیے کہ بڑی جلد جلدی ہمارا ملک ایک ورلڈ انوائرمنٹ کے میپ پہ آ گیا ہے کہ لوگ دنیا اب ریلائز کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو ان چند ملکوں میں سے ہے جو کہ فکر کرتا ہے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اور لہٰذا آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر جہان چھوڑنے کی جو وہ کوشش کر رہا ہے وہ اکنالج کی گئی ہیں تو مجھے اس سے بھی بڑی خوشی ہے میں اپنی قوم کے لیے پاکستانیوں کے لیے مسلمانوں کے لیے جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑا ضروری ہے ہم سب کو سمجھنا کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا لیڈر نہ آیا تھا نہ آئے گا تو انہوں نے کہا کہ اگلی دنیا کے لیے ایسے جیو کہ تم نے کل مر جانا ہے اپنے عمال اتنے اچھے کرو کہ تمہیں سارا فکر ہونا چاہیے کہ تمہیں ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے تو اس طرح کرو کہ تم آج سے اپنے عمال ٹھیک کرو لیکن دوسری دنیا کے لیے اس دنیا کے لیے اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے ہزار سال زندہ رہنا ہے یعنی جو بھی آج اس دنیا پہ آپ کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ آنے والی نسلوں پہ کیا ہوگا آپ کو مسلسل سوچنا چاہیے اور ایک قرآن کی آیت ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کہ کتنی قوم ہیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی جب اللہ کی زمین پہ آپ قدم رکھتے ہیں تو آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ آپ جو بھی اس کی زمین پہ جو بھی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں اس کا آگے آنے والی جنریشن کے پر کیا اثر پڑے گا بدقسمتی سے نہ دنیا میں اس کے اوپر توجہ دی گئی کئی ملکوں نے دنیا میں بڑی توجہ دی شروع سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے کئی دنیا کے ایسے ملک دیکھے ہیں جدر شروع سے ہی ان کے اندر ایک احساس تھا کہ ہم نے اپنی انوائرمنٹ کا دھیان رکھنا ہے لیکن کئی ملکوں کو اس چیز کی بلکل فکر نہیں ہوئی ہمارا ملک بھی ان میں سے ایک ہے آپ یہ سوچیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے میں اسیس کر رہا تھا دوزار جب ہم نے ایک ارب درخت لگانے کا فیصلہ کیا پختون خواہ میں جب ہماری گورنٹ آئی دوزار تیرہ میں تو ساری ہماری تاریخ میں چونسٹھ کروڑ درخت لگائے گئے تھے جتنی بھی ہماری فورس ڈپارٹمنٹس تھی ٹوٹل درخت ہم نے چونسٹھ کروڑ لگائے تھے تو ہم نے پانچ سالوں کے اندر اندر ایک ارب درخت لگایا پختون خواہ میں لیکن یہی نہیں تکلیف تھے چیز جو پرانے ہمارے جنگل تھے جو بچپن میں میں جایا کرتا تھا مجھے میرے کزنز میرے بڑے لے کے جایا کرتے تھے چھانگا مانگا کا بڑا جنگل ہوتا تھا کندیاں کا میاں والی میں بڑا جنگل تھا چیچا وطنی میں ڈپال پور یہ سارے جنگل پرانے بنائے ہوئے تھے انگریزوں کے بنائے ہوئے تو ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ جنگل تباہ ہونے شروع ہوئے اور جنگلوں کے در بڑے درخت کٹ گئے انکروچپنٹ ہو گئی ان کی زمینوں کے اوپر لوگوں نے قبضے کر لیا کوئی کسی کو فکر نہیں تھی کہ یہ کتنا بڑا ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے اساس ہے ہمارے جنگل اور یہ ہمارے جنگل بھی آہستہ آہستہ گئے ہمارے دریاؤں کو پلوٹ کیا گیا کہ بے دردی سے میں جب بڑا ہو رہا تھا تو ہمارے زمان پاک کے باہر جو نیر ہے میں نے آپ لوگوں کو دیکھا ہوا کہ عام سائیکل بھی جا رہے ہوتا تھے گرمیوں میں لوگوں اتر کے نیر کا پانی پیتے تھے آپ کو تصور بھی نہیں اب نیر کا پانی تو چھوڑو نلکی کا پانی ٹھیک نہیں ہے اور جو لاہورتہ سٹی آف گارڈنز آج اس کے جو پولوشن ریٹس ہیں وہ کدھر سے کدھر پہنچے گئے ہیں ڈینجر لیول سے کئی اوپر چلے گئے لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمیشہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی اپنا کورس کریکٹ کر لیں اپنا راستہ ٹھیک کر لیں تو یہ دنیا کو ایک موقع ہے اور یہ جو یونائٹڈ نیشنز کا ایکو سسٹم ڈیکیڈ آف ایکو سسٹم ریسٹوریشن کہ دس سال ہم کوشش کریں گے اپنا جو ایکو سسٹم ہے جس پر سب کچھ ہے محولیات ہیں درخت ہیں سب کچھ ہے پانی ہیں ہم اس کو ٹھیک کریں یہ یاد رکھا کہ اللہ نے ہمیں ہمیشہ موقع دیتا ہے کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہیں معاف کرنے والا خدا ہے وہ ہمیشہ آپ کو راستہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اپنا راستہ ٹھیک کرو ہمارے لئے یہ موقع ہے یہ دس سال یہ دس سال میں دنیا نے اپنا کورس کریکٹ کرنا ہے جو جو ایک ایک مقابلہ چل رہے دنیا میں ایک طرف ہے حوص گریڈ دوسری طرف ہے انسانیت اس کا بیلنس ہونا چاہیے جب یہ بیلنس کھو جاتا ہے جب کنسیومرزم کنزمشن گریڈ اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے اس کا ہمیشہ منفی اثرات انسانیت کو فیس کرنے پڑتے ہیں یہ جو بھی بارس جانس نے کہا وہ جو ویڈیو میں تھوڑی سی آواز کی سمجھ آئیے پتہ نہیں کیا وجہ تھی لیکن اس نے کیا کہا اس نے بھی یہی بات کی کہ ہم اگر اپنی محولیات کا ایکو سسٹم کا دھیان نہیں رکھیں گے اس کی اثرات ہیں انسانیت کو اس کی بڑی بھاری قیمت دینی پڑے گی تو جو ہم کر رہے ہیں میں ذرا بریفلی آپ کو بتا دوں ہم کیا کر سکتے ہیں پاکستان کا تو جو یہ کابن ایمیشنز کے اندر جو ہماری ہماری جو کانٹریبیوشن ہے وہ منسکیول ہے نہ ہونے کے برابر ہے ایک فیصد سے بھی نیچے ہے ہماری بائیسکور عبادی ہے لیکن ہماری ایک فیصد سے بھی کم کابن ڈائیسٹ ایمیشنز میں ہمارا رول ہے اس کے باوجود ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ملک کے اندر کوشش کریں گے کہ ہم جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم یہ جو گلوبل وارمنگ ہے جس کے منفی اثرات ہیں جو سب سے بڑی بات کی جو یونائٹی نیشنز کے سیکرٹی جنرل نے کہ پانی کا بہت بڑا عشو آنے والا دنیا میں ابھی سے ہمارے صوبے آپس میں کہتے ہیں کہ ہمارا پانی چوری ہو گیا یہ کہتا ہوں ہمیں کم پانی مل رہا ہے تو یہ آگے جا کے کہ اگر ہم اب سے اس کی تیاری نہیں کریں گے اس کے بہت بڑے برے اثرات آگے جانے لگے ہیں کئی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کئی جب تک دنیا اس کے اندر ایکشن نہیں لیتی تو پھر بھی ہم اتنا زیادہ ہماری جتنی بھی ایفٹ ہے اس کا کم اثر ہوگا یہ یاد رکھے کہ جو پاکستان میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا اسی فیصد پانی دریاؤں میں گلیسیس سے آتا ہے اور ہمارے جو گلیسیس ہیں یہ متاثر ہو رہے ہیں گلوبل وارمن کی وجہ سے اور اس سے آگے جا کے ہم تو جتنا کریں گے اور وہ ہمیں کرنا چاہیے انسان کو اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے پھر اللہ آپ پہ چھوڑ دیں لیکن دنیا کو بھی اگر اس کے اوپر جو کابن امیشنز کے اوپر جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ ابھی سے اس کے اوپر کامنا کیا گیا اور شکر ہے کہ یہ کرونا وائرس کا یہ کووڈ کا ایک جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ کہ دنیا کو ایک دم اصاص ہوا ہے کہ دنیا انٹر ڈیپینڈنٹ ہے یہ اب نہیں کر سکتے کہ میں اپنے بورڈر بند کر دوں تو میں بچ جاؤں گا کئی چیزیں ایسی ہیں جو بورڈرز کا دھیان نہیں رکھتی جو اصلاح کرونا وائرس تھی اور نہ ہی یہ دھیان رکھے گی جو گلوبل وارمنگ ہے اس کے اثرات ساری دنیا پہ پڑھیں گے لیکن ان ملکوں کے اوپر جن کا پانی ڈیپینڈ کرتا ہے گلیسیرز کے اوپر ان کے اوپر بہت برا اس کا افیکٹ جائے گا جس میں پاکستان تو ایک ملک ہے ہندوستان جو سارا ان کے ہمالیا سے جو ان کے گلیسیرز سے پانی آتا ہے گینجیز کے اندر براما پودرہ میں دو بڑے درہا سسٹمز جو ہیں ان کے وہ متاثر ہوں گے لیکن دوسری طرف پہاڑوں کے دوسری طرف کرگستان ترکمہستان تاجکستان پھر نیچے اوزبیکستان کیونکہ ان کا بھی ادھر سے پانی آتا ہے گلیسیر سے وہ سارا علاقہ متاثر ہوگا اس کے ساتھ ابھی سے جو تاجکستان کے پریزنٹ آئے ہوئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ ایک ہزار گلیسیر ان کے پگل چکے ہیں تو اس لیے یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے بیس سال پہلے جب گلوبل وارمنگ کی بات ہوتی تو لوگ مزاق اڑاتے تھے لوگوں کا میں نے خود سنا ہوئے لوگوں کو جب کئی انوائرمنٹلسٹ کہتے تھے کہ موسم گرم ہو رہا ہے تو سب مزاق اڑاتے تھے ابھی بھی پچھلے کئی سالوں پہلے بھی مزاق اڑتا رہے لوگوں کا لیکن اب دنیا ریلائز کر رہی ہے اس کا امپیکٹ جو کلائمٹ چینج ہے جو مسن فلپینز ان کے پریزنٹ کہیں ملے تھے بیجنگ میں تو ان کا تو ملک میں ہر دوسرے دن نہ کوئی سائیکلون آ رہا ہے کوئی ٹائفون آ رہا ہے ہریکینز آ رہی ہیں تو جو نقصان آ تب اس کے اور کئی اور ملک فیس کر رہے ہیں یہ جو کلائمٹ یہ جو انپرڈکٹبل موسم ہے یہ کلائمٹ چینج کی وجہ سے تو لہٰذا پہلے تو ہم کیا کر سکتے ہیں پہلے تو ہمیں خود اگر دنیا نہیں کرتی تو کیا ہم نے کچھ نہیں کرنا نہیں پاکستان نے اور اللہ کا شکر ہے کہ اکنالج بھی کیا کہ جو پاکستان نے اب تک کیا ہم نے آگے کیا کرنا ہے ہم نے اب تک ایک ارب درخت لگائے پختون خواہ میں پہلے اور اس کے لیے میں خاص طور پہ اپنے فورس گارڈز جو یہاں بیٹھے ہوئے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ جو ٹمبر مافیا جس نے تباہی کی جس نے کئی ہمارے پختون خواہ کے اندر اور نوردن ایریاز میں جنگلات ختم کر کے رکھ دیئے کارا کورم ہائیوے پہ ایک دفعہ میں پچیس سال پہلے آ رہا تھا کوئی پچاس سال تک پچاس کلومیٹر تک درخت کٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے تو یہ ٹمبر مافیا اتنا طاقت والا تھا کوئی پولٹیشن اسے کچھ نہیں کرتا تھا تو پہلی دفعہ پختون خواہ میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور قربانیاں دیں ہمارے فورسٹ گارڈز نے دس ہمارے فورسٹ گارڈز شہید ہوئے ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے آخر میں ہم نے ان کی کمر توڑی اور پختون خواہ اس لیے کامیاب ہوا ایک عرب درخت اگانے کے لیے اب ہمارا جو دوسرا چیلنج ہے ہم نے دس عرب درخت کا فیصلہ کیا اگانے میں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک عرب درخت جس سے ایک عرب درخت پورا کیا تھا وہ میں نے ابھی مرغلہ میں پلانٹ کیا تو ہمارے ایک عرب درخت پورا ہو گیا یہ جو ٹین بلین جو دوسرا والا ہمارا جا رہے ہیں نو عرب رہ گئے ہیں اس کی کامیابی کے اندر جب تک ساری قوم مل کے اس چیز کا احساس نہیں کرے گی کہ یہ ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے سب کو اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سکول کی ٹیچرز میں سارے پاکستان کی ٹیچرز اس کو خاص طور پر آج کہنا چاہتا ہوں آپ کے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے سکولوں کے اندر آپ بچوں کو شروع سے بتانا شروع کریں کہ اہمیت کیا درختوں کی کیوں ہمیں اپنے گھر میں شہر میں جدر جگہ ملے کیوں ہمیں درخت دکانا ہے کیوں ان کے مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے دس عرب میں تو اتنا امپیکٹ پڑے گا لوگوں کی زندگیوں پہ پڑے گا ملک پہ پڑے گا سارا جو ہماری ایکانومی ہے اس کے پر امپیکٹ پڑے گا یہ صرف یہی نہیں کہ درخت تو گاتے ہیں اور اس سے گلوبل وارمنگ کا امپیکٹ ہے پانی ریٹین کرتا ہے درخت آگے جو پانی کے ہمیں مسئلے آ رہے ہیں اس میں ہماری مدد کرے گا موسم کو صاف کرے گا آکسجن جو سپلائے جاتی ہے اس سے جو ہمارے شہروں کے اندر پولوشن بڑھتی جا رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرے گا اور پھر وائل لائف برڈ لائف یہ سارا ایک پورا ایکو سسٹم رسٹور ہوگا تو اس کی بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ سارا ملک اس میں شامل ہو یہ کبھی بھی کوئی گورنمنٹ خود نہیں کر سکتی قوم مل کے یہ جنگ جیت سکتی ہے اور جو میں نے دیکھا پختونخواہ کے اندر پہلے دو سال کوئی رسپونس نہیں تھا تیسرے سال تھوڑا سا آیا اور چوتھے اور پانچوے سال ایک بہت بڑی اویرنس کریٹوی اور سب شامل ہو گئے اس کے اندر تو میں آپ چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو ہمارے انیشیٹیوز ہیں اس کے اندر ہم ساری قوم کو انوالل کریں خاص طور پر جو ہماری بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے ہم دنیا میں دوسرا ینگس پاپلیشن ہے مثلا چائنہ کو بڑا پرابلم ہے ان کے بوڑے ہو گئے ہیں لوگ انہوں نے اب کہا کہ بچے زیادہ پیدا کرو ہم کوشش کریں بچے کم پیدا کریں کیونکہ ہمارے لوگ بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارا جو ینگ پاپلیشن ہے اس کی یہ بہت بڑی ہم اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ایک ایسٹ پہ ہے کہ وہ ہمارے شامل ہو یہ جو ساری ہمارا جو ایکو سسٹم ریسٹوریشن کے اندر اس کے اندر پوری طرح ہمارے یوتھ کی پوری کانٹریبیشن بچوں کی کانٹریبیشن اور اویرنس شروع سے ہی ہو جائے میں نے یہ دیکھا تھا کہ کئی یورپین ملکوں میں سکول سے بچوں کو پورا احساس ہوتا ہے انوائرمنٹ کا بچے پریشر ڈالتے ہیں بڑوں کے اوپر کہ آپ ہمارے مستقبل کے لیے آپ کو انوائرمنٹ کا دھیان رکھنا پڑے گا ہمارے جو انیشیٹیفز ہیں ٹین بلین ٹری کے علاوہ جو یہ ویٹ لینڈ یہ جو ری چارج پاکستان کیونکہ پانی کا پرابلم ہے یہ بڑا اچھا ایک انیشیٹیف اور میں امین اسلم آپ کو اس کی داد دیتا ہوں کہ جو ہمارا فلڈ وارٹرز ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں انی فلڈ وارٹرز کو ہم یہ جو ہماری ویٹ لینڈز ہیں مثلا لیکس ہیں ان کو ہم ری چارج کر سکتے ہیں اور ان کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں جب فلڈ کا پانی ہے تو وہاں بھی پانی سٹور ہو جائے گا اور وہ پانی پر نیچے سیپ کرتا ہے گراؤنڈ لیول بھی ہمارا ایک وفر بھی بقیدہ ری جو بینٹ ہوتا جائے گا تو اس کے لیے بھی ایک بڑا زبردست پروگرام ہے پھر جو مرین لائف ہے ہمارے پاس ایک بہت بڑی کوسٹ لائن ہے ادھر پھر یہ جو بھی آپ نے دیکھا بھی جو مینگروز ہیں ان کی ری جنریشن کے اوپر کام ہو رہا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ مینگروز کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کابن ابزورب کرتی ہے سب سے زیادہ تو وہ انوائرمنٹلی سب سے زیادہ فائدہ پچھاتی ہے تو مینگروز کے اوپر دنیا میں کم ہو رہے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں مینگروز ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں اور پھر جو ہمیں سب کو کوشش کرنی ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کا اس میں انوائرمنٹ کریں یعنی لوگوں کی جو مقامی لوگ ہیں یہ یاد رکھیں بھوکے لوگ انوائرمنٹ کی پرواہ نہیں کریں گے اگر میں بھوکا ہوں مجھے کیا میں پہلے تو سوچوں گا اپنا پیٹ پال لے گا مجھے کیا فرق اگر میں بھوکا مار رہا ہوں کہ درخت لگتے ہیں یا نہیں لگتے سو جو مقامی لوگ ہیں ان کی انوائرمنٹ اس میں بہت ضروری ہے جس کے لیے جو امین اسلم آپ نے گرین جوبز کی بات کی کہ ہم ان کو ان کو سٹیک دیں اس کے اندر جو ابھی آپ نے دکھایا ہے کہ خواتین پہاڑی علاقوں کے اندر نسریز اگا رہی ہیں اور ان کو پھر پیسے ملتے ہیں ان کی انکم بڑھ رہی ہے وہ انوال ہو جاتے ہیں جو پھر وہاں کے مقامی نوجوان ہیں ان کو پھر فورس گارڈز بنائیں ان کی ذمہ داری دیں ان میں سے سیلیکٹ کریں کیونکہ اب ہم نے پندرہ نئے نیشنل پارکس بنا دی ہیں اور یہ نیشنل پارکس ان کو جو پریزرو کریں گے جو ٹریننگ کرنی ہے آپ نے کوئٹا کا بتایا ہے جو زیارت کے اندر سکول بنایا ہے یہ نیشنل پارکس کے لیے سپیشل گارڈز آپ کو چاہیے ہیں اور ان کی بھی جو ہمارے فورس گارڈز ہیں ان کی بھی نفری بڑھانی پڑے گی ان کو بھی ٹریننگ دینی پڑے گی کیونکہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان نیشنل پارکس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس سے پھر جب مقامی لوگوں کو فائدہ سب زیادہ ہوگا کہ ایکو ٹورزم بڑھ جائے گی تو جب مقامی لوگ دیکھیں گے کہ درخت بچانے سے علاقوں کو پریزرور کرنے سے ان کی زندگیہ بہتر ہوتی ہے تو پھر وہ سٹیک ہولڈرز ہو جائیں گے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے نوردن ایریاز میں جو آئی بیکس تھا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا تقریباً آئی بیکس جو آپ نہیں جانتے کہ خاص یہ اہرن کی طرح کا جانور ہے جو بڑا دنیا میں بڑے کم ایریاز میں بجتا ہے تو پاکستان کے نوردن ایریاز میں تقریباً ختم ہو گیا تھا اس کے لیے ایک بڑا اچھا پروگرام آیا ٹروفی ہنٹنگ کا کہ انہوں نے سپیشل باہر سے لوگ آتے ہیں ایک ایک لاکھ ڈالر دیتے ہیں ایک آئی بیکس کو مارنے کے لیے تو وہ باہر سے آتے ہیں وہ پھر ایک لاکھ ڈالر جو وہ دیتے ہیں وہ سارا پیسہ ڈسٹیبیوٹر ہو جاتا ہے جب پیسہ ملتا ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں آج اتنا زیادہ پاپلیشن ہو گیا ہے آئی بیکس کا کہ وہ مجھے انہوں نے دکھایا ہم سڑک سے نظر آتے ہیں آئی بیکس پھرتے ہوئے اوپر کیونکہ لوگوں کا سٹیک ہو گیا اس میں اسی طرح ہم نے لوگوں کا سٹیک بنانا ہے نیشنل پارکس کو بچانے کے لیے کیونکہ وہاں ٹورزم آئے گی ان کا فائدہ ہوگا یہ جو ہمارے سارے علاقے ہیں جو ہم ٹورزم کے لیے کھول رہے ہیں ان کے اندر جو درخت ہیں ان کو بچانے کے لیے لوگوں کو ہم نے انوالو کرنا ہے ان کی مدد کرنی ہے ان کی روزگار بہتر کرنا ہے تاکہ وہ پھر سٹیک ہولڈرز بن جائے آخر میں پاکستان کا جس طرح میں نے کہا ہماری کانٹریبیوشن گلوبل وارمنگ یعنی کاون امیشنز میں منمل ہے نہ ہونے کے برابر اور جو امیر ملک ہیں جو سب سے زیادہ اس کے اندر کابن امیشنز میں جن کی کانٹریبیوشن ہے ان کی اب بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ اگر یہ کم از کم وہ فنڈز پروائیڈ کریں تاکہ ہمارے جیسے ملک گلوبل وارمنگ فائٹ کر سکیں ہم اپنی انوائرمنٹ کو بہتر کر سکیں اب مسئلہ کیا ہے رسورسز کا ڈیفرنس ہمارے پاس مسئل کیا کنسٹرینٹس ہے پاکستان کے پاس ہم نے بڑی مشکلوں سے پیسہ نکالتے ہیں اپنی ٹین بلینٹری سنامی کے لیے اور پھر یہ جو کلین اور گرین پاکستان کے انیشیٹیوز ہیں ہمارے پاس آدھا پیسہ جو ہمارا ٹیکس کا وہ تو چلا جاتا ہے کرزوں کی قسطے دا کرنے میں جو باقی بجتا ہے اس کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے ہمارے پاس ہیومن ڈیولپنٹ تعلیم لوگوں کی صحت کے لیے سیکیورٹی کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے ڈیولپنٹ کے لیے یعنی ویلت کریشن کے لیے تو جو پیسہ اصل میں اتنا اس کے اوپر ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا جو پیسہ بجتا ہے وہ وہ بہت کم ہوتا ہے ہم بڑی مشکلوں سے پیسہ نکالتے ہیں اپنی انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے کیونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے اب میں آپ کو ریسورسز کا صرف تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح کی ریسورس ڈیفرنچل ہے ہمارے اور امیر ملکوں میں کرونا کے اندر ہم نے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں ریلیف دیا لوگوں کو کیونکہ کرونا کے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ساری چیزیں متاثر ہوئیں تو وہ ہم نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ انسینٹیو دیا اور وہ مر مر کے ایٹ بلین ڈالرز آٹھ عرب ڈالر تھا امریکہ نے اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اب تک چار ہزار عرب ڈالر خرچ کر چکے تو کدھر بائیس کروڑ لوگوں کا آٹھ عرب ڈالر اور کدھر تیتیس کروڑ لوگوں کا چار ہزار عرب ڈالر یہ جو ریسورس ڈیفرنچل ہے یہ اس کی وجہ سے وہ ملک جو سب سے زیادہ پلوٹ بھی کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے ان کو ان سارے ملکوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جو کہ یہ کلائمٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں اور میں اس میں یونائٹڈ نیشنز کو پھر یو این ای پی کو انوائرمنٹ پروگرام کو خاص طور پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ یہ بار بار یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ امیر ملک اپنی ذمہ داری لیں مدد کریں ان لوگوں کی جو سارے جنگ لڑ رہے ہیں انوائرمنٹ کی مثلا بنگرہ دیش ہے ان کا بڑا وہ بھی ان دس ملکوں میں سب زیادہ متاثر ہے کلائمٹ چینج کی وجہ سے جس طرح پاکستان ہے تو ان لوگوں ان سارے ملکوں کی مدد کریں ہمارے لیے بھی تاکہ ہم بھی فائٹ کر سکیں اور یہ بھی پھر اپنی کوشش کریں کہ یہ جو جو امیشنز ہیں ان کو کم کریں اور یہ جس طرح ہم بھی اب اپنی امیشنز کے اوپر بھی ہم جو آگے فیصلہ ہم نے کیا ہے کہ ٹوینٹی تھرٹی تاک ہمارا جو ساری بجلی ہم بنائیں گے وہ سکسٹی پسنٹ رینیوبلز سے بنیں گی اور ہماری انشاءاللہ تیس پسنٹ جو بھی ساری گاڑیوں ہوں گی وہ یعنی الیکٹرک بجلی سے چلیں گی جس طرح کہ ابھی باہر اور ہمارے میں داد دیتا ہوں ہمارے نوجوانوں کے انہوں نے سکوٹر بھی بنا لی ہے جو بجلی سے چلتا ہے انہوں نے رکشاہ بھی بنا لی ہے یہ ساروں سے ہمارے شہر کے اندر جو پولوشن لیولز وہ نیچے آئیں گے میں پنجاب گورنمنٹ کو خاصے اس لیے آج کیونکہ انوارمنٹ کی بات کر رہے ہیں میں ان کو مبارک دینا چاہتا ہوں کیونکہ لہور کے اندر جو سارے جو بھٹے تھے انٹوں کے اس کی وجہ سے بہت پولوشن تھی تو پنجاب گورنمنٹ نے ایک سال میں سارے جتنے بھٹے ہیں ان کو ایک نئی ٹکنالوجی زگ زگ ٹکنالوجی پہ لے آئے ہیں جو کہ یہ جو پولوٹ نہیں کرتے تو یہ ہم سارا ملک کا لوگوں کا اب دھیانی صرف جانا چاہیے کہ اس ملک میں درخت اگائیں اس ملک میں اپنے دریا صاف کریں اس ملک میں اپنے شہروں کے اندر درخت اگائیں تاکہ پولوشن لیولز کم آئیں اس ملک میں ہم صفائی کریں اور اس سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم سارا ملک مل کے ایک ہی طرف چلے کہ ہمارے یوت ہمارے بزرگ اپنے بچوں کے لیے سب یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ جو اب ہے ڈیکیڈ یہ جو یونائیٹڈ نیشنز نے انناؤنس کی ہے ڈیکیڈ آف ایکو سسٹم ریسٹوریشن کہ ہم دنیا فائٹ بیک کریں اپنا ایکو سسٹم کو ٹھیک ریسٹور کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ